الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتی اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خشامدید کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ محرم والحرام کا صدقہ آپ لوگوں پر اپنا خاص فضل فرمائیں خاص اللہ کریم رحمت فرمائیں تو آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہیں یہ محرم والحرام شریف کی پہلی جو جمرات ہے اس کا یہ خاص اور مجرب ترین وظیفہ جو چند روپےوں کا جو صدقے کی صلت میں ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنا خضل فرمائیں اور اپنی رحمت دے وہ آپ لوگوں پر ناظر فرمائیں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علیہ وسلم محرم والحرام چونکہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر آل رسول اور اصحاب رسول پر کرب و بلا کے اندر جو ظلم و ستم کیے گئے وہ ایک علمناک تاریخ ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اتحار کے ساتھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت اور مودت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور دس محرم والحرام شریف قریب ہے اس سے پہلے پہلے جتنا ہو سکتا ہے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ جو کرب و بلا میں شہید کیے گئے ان کے عصال سواب کے لیے آپ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں پانی کی دودھ کی سبیل بھی لگا سکتے ہیں اور کسی درس میں مدرسے میں بچے بچیاں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس خاندان نے پاک کے ساتھ جو محبت ہے یہ اس دنیا میں بھی کمیابی ہے اور قبر کے اندر بھی کمیابی ہے اور بروز معاشر بھی کمیابی کی زامن ہے اللہ تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے بخاری شریف میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فیدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جنوار کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص ہیں ایک فقر و فاقہ کی شکایت لی ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک کافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے یہ ہار نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا نہ ترجمانی کے لئے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس پر غمر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک خجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بجاؤ کر سکے اگر یہ بھی فرمایا کہ مجسر جو ہے وہ نہ آسکے یہ بھی اگر مجسر جو ہے وہ نہ آسکے تو اچھی بات ہی موں سے نکال لیں بخاری شریف میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بہت سے بزار جا کر بوجھ اٹھانے کی مدوری کرتے اور اس طرح غلہ یا خجور وغیرہ حاصل کرتے اور اسے رائے خدا میں صدقہ کر دیتے تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے آپ پہلی جو مرات جو وظیفہ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بارہ روپے جو ہے وہ راہ خدا میں آپ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قیار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالہ مال فرما دیں گے آپ نے ایک تو یہ عمل کرنا ہے کہ اپنے گھر میں مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کر جمرات کے روز محرم شریف کی پہلی جمرات باوزو عالت میں کوشش کریں یہ عمل کریں اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درمیان میں واللہ علیہ کل شیئن قدیر واللہ علیہ کل شیئن قدیر واللہ علیہ کل شیئن قدیر یہ کلمات یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ کلمات ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے وان ہنڈرڈ الیون ٹائم اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بارہ روپے زیادہ بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے مگرنہ کم از کم بارہ روپے جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور ان بارہ روپے کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یا رازے کو یا رزا کو ایک سو مرتبہ پڑھ کر وہ بارہ روپے ٹویلو روپیز آپ نے راہ خدا میں صدقہ کرنا ہے چاہے کسی بھی فقیر کو دے دیں کسی درویش کو دے دیں کسی غریب مسکین کو دے دیں انشاءاللہ یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے بہت زیادہ آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے جو ہے فائدے کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ دولت سے عزت سے شہرت سے آپ کے گھر کو بھر دے گا اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کی اسعاب پاک کا صدقہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرمائیں گے حدیث پاک ہے صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجاتا ہے تو اللہ کے کرم سے گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور راہ خدا میں صدقہ کرنے کے اور بھی بہت زیادہ فوائد نصیب ہوں گے اللہ آپ کا امی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ